بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کے دستخان میں تمام دیکھنے والوں کو خوش شامدید امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے یہاں پر سردی آ چکی ہے اور پاکستان میں بھی آنے والی ہے تو میں نے سوچا کچھ سردیوں کے حساب سے بنایا جائے مزیدار سا تو آج میں آپ سے بہت ہی مزیدار چکن سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن کون سوپ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں تیار کرنی ہے یخنی تو اس کے لیے یہاں پر میں نے بیبی چکن لیا ہے جس کے میرے کری پیسز کروا لیے تھے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر تین سے چار جویں لسن کے اور ایک چھوٹا ٹکڑا ادھ رکھا اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر شامل کروں گی ہاف ٹی سپن نمک اور کواٹر ٹی سپن حلدی کچھ گرم مسائلے شامل کریں گے جس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ہاف ٹی سپن سابود کالی میچ ایک چھوٹا ٹکڑا دارچینی کا ایک کالی لائچی ایک چھوٹا بادیان کا پھول ون ٹی سپن زیرہ اور چھ سے ساتھ ادم میں نے لونگی رہے ہیں اب اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں پانی شامل کروں گی تقریباً ڈیڑھ لیٹر فریم اون کر دیں گے فریم ہاں میڈیم رکھیں گے مکس کر دیں گے ایک دفعہ چکن کو اب یکنی کو ہم نے بہت اچھے سے چکن کو پکانا ہے تقریباً اوبال آنے کے بعد میں اس کو پکاؤں گی دس سے پندرہ منٹ لو فریم پہ یکنی میں اوبال آ چکا ہے ایک دفعہ اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کو لو فریم پہ پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یکنی کو پکتے ہوئے یکنی ہماری بلکل ریڈی ہے فریم ہم آف کر دیں گے اور اب ہم اس کو چھان لیں گے بوٹیوں کے سمیت یکنی کو ہم نے چھان لیا ہے اور اب یہ جو چکن ہے اس کو ہم بون سے علیدہ کر لیں گے چکن کو بھی ہم نے بون سے علیدہ کر لیا ہے اب جو ثابت مسالہ بچ گیا تھا نیچے وہ بھی ہم نے پھینک دیا ہے کیونکہ اس کی تاثیر اور ذائقہ تو یکنی میں جا چکا ہے اب اس میں شامل کر دوں گی یکنی جو ہم نے چھان کر رکھی تھی فلیم ہم نے آنسٹ دی ہے اب اس میں شامل کر دیں گے چکن اب میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف پیالی کونز ایک ادر چکن کیوب ہاف ٹی سپون کلونجی سیڈ اب شامل کریں گے جی اس میں ون ٹی سپون ہم کرشڈ بلیک پپر مکس کریں گے اب دو تین منٹ ہم اس کو اُبال آنے کے بعد پکائیں گے پھر ہم اس میں ٹھک کرنے کے لیے کون فلور شامل کریں گے تین چار منٹ ہو چکے ہیں سوپ کو دوبارہ پکتے ہوئے اب اس پوائنٹ میں میں اس میں شامل کروں گی ون ٹی بل سپون سویا سوس اور آپ یہاں پر اس میں ایک بھی شامل کر سکتے ہیں میں اس میں بوائل ایک ڈالوں گی اس لیے وہ میں اس میں لاسٹ میں شامل کروں گی لیکن اب ہم اس کو ٹھک کریں گے ٹھک کرنے کے لیے یہاں پر میں نے ٹو ٹی بل سپون کون سٹرچ کیا ہے اور اس کو مکس کر لیا تھا پانی میں وہ ہم اس میں ٹالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ سوپ ہمارا ٹھک بھی ہو جائے اور اس میں گھٹلی بھی نہ بنیں سوپ ہمارا ٹیار ہو گیا ہے ایک دو منٹ ہم نے اس کو مزید پکا لیا ہے اور دیکھیں اتنا ہی ٹھک ہمیں چاہیے تھا چلیے اب ہم اس کو ٹش آؤٹ کرتے ہیں یہ سوپ میں ہم نے بوائلیک بھی شامل کر دیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی بلیک پپر چھڑک دوں گے تھاکہ یہ لکھ میں اچھا رکھیں آج کا مزیدار ڈلیشیس ٹکن کون سوپ کیا ہے آپ لوگ بھی بنائیں اور گرمہ گرم اس کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کریں مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریے گا اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو فیملی فرینڈ میں شیئر کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں پھر ملیں گے آپ سے ایک اور مزیدار ڈلیشیس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے جہاں بھی رہیں کچھ رہیں تھانکس فور وچنگ تب تک کے لیے